بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو بی بی کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اب میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھڑوں گا ورنہ میری طبیعت اور زیادہ مزمہل ہو جائے گی چونکہ یہ موضوع ایسا ہے اہلِ بیت کے شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے پوری پوری کتاب بی بی کے خلاف لکھی ہے اور ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بی بی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں صرف فدق کا قضیہ لے کر نہیں یوں بی بی کے شان میں گستاخی کے آخر فلان خاتون کو دیکھئے ان سے تو اتنی ہزار حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے لوگوں کے علم اضافہ ہوتا ہے لوگ دین سیکھتے ہیں شریعت سیکھتے ہیں بی بی سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں ارے بھئی فرق ہے اب ذرا سے یہاں بٹھے لیائیے اور سمجھ لیجئے اس نوکتے کو مثال علمی دے رہا ہوں اکیڈیمک ماہول کی ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو بہت ہی پاپولر لٹریچر لکھتا ہے شارٹ سٹوریز نوویلز ڈرامے کامکس بچے بوڑھے سڑک پہ چلتے ہوئے سب پڑھے لکھے جاہے لوٹ پورٹ سے سب پڑھ لیتے ہیں بہت مشہور ہو جاتا ہے اور ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو تھنکر ہے فلوسفر ہے ریسرچر ہے سائنٹسٹ ہے وہ کوئی بہت ریسرچ پیپر لکھتا ہے جس کی سو ڈیڑھ سو کاپیاں چھپتی ہیں صرف ماہرین میں محدود رہتی ہے میں مثال دوں کوئی بھی بچہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ براوس کرے گا نائنٹین نائنٹین او فائیو میں یا سیون میں غالباً اور پھر نائنٹین او فائیو میں سب سے پہلا جو آرٹکل ریسرچ پیپر آئین سٹائن نے لکھا تھا ریلیٹیویٹی پر جنرل ریلیٹیویٹی اور پھر سپیشل ریلیٹیویٹی ان دونوں ریلیٹیویٹی کے جو پیپر سے کتنے بڑے ہیں سو دو سو سفے کے ہیں ایک غالباً میرا خیال ہے پتیس چھبیس یا ستائیس سفے کا ہے اور ان الہیں میرے پاس رکھا ہوا کئی سال ہوئے پڑے ہوئے تو سفے کے شمارے یاد نہیں اور ایسے یہ ایک پیپر تھا جو پندرہ سولہ سفے کا یہ پندرہ سولہ ففٹین یا سکسٹین پیجز سوینٹی سیون پیجز ان پیپرز نے ان دو پیپرز نے پوری دنیا کو منقلب کر دیا فیزکس میں انقلاب آ گیا غور پرمایا آپ نے اور جب اسی لندن میں بیٹھ کر برٹن رسل نے آئین سٹائن کی ریلیٹیویٹی تھیوری پر کتاب لکھی تھی اے بی سی آف ریلیٹیویٹی اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ اچھی خاصی کتاب تھی یعنی جتنا پیپر لکھا تھا آئین سٹائن نے اس کا تقریبا دو سو ڈیر سو گنا زیادہ اچھی خاصی کتاب تھی جب میں نائنس یا ٹینس میں تھا تو اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا اے بی سی آف ریلیٹیویٹی جو برٹن رسل کی کتاب تھی تو وہ کتاب میں لکھتا ہے اور یہ کتاب سب سے پہلے چھپیے کب نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں جب آئین سٹائن بھی زندہ ہے برٹن رسل بھی زندہ ہے اور اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلوسفرز تھے برٹن رسل کوئی چھوٹا میتھمیٹیشن اور فلوسفر نہیں تھا اس نے لکھا کہ اس وقت نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں اس وقت اس قرآن عرض پر آئین سٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی کو سمجھنے والے صرف دھائی آدمی ہیں کتنے دھائی اب ان کے مقابلے میں کوئی عام آدمی جو شارٹ سٹوری لکھتا ہو وہ آکے کہے میں بڑا یا آئین سٹائن سمجھ رہے ہیں آپ آئین سٹائن کیا ہے کچھ نہیں مجھے دیکھیں میں جو کتابیں لکھتا ہوں افسانیں لکھتا ہوں کہانیاں لکھتا ہوں وہ دنیا خریدتی ہے آئین سٹائن کو جو ڈھائی آدمی سمجھتے ہیں فرما رہا یہ جو ڈھائی آدمی سمجھتے ہیں یہ کس لیول کے ہیں اور وہ جو سیکروں یا ہزاروں یا لاکھوں آدمی پڑھتے ہیں وہ کس لیول کے ہیں غرف ہمارے ہاتھ واضح ہے فرق یہی ہے ان خواتین میں جو سڑکوں پر گھوم گھوم کے حدیثیں سنایا کرتی تھیں اور اس بی بی میں کہ جس نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے وہ صحیفہ لکھا جو معصوم امام تلاوت کرتے ہیں اور دو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے معصومین تلاوت کرتے ہیں غرف ہمارے ہاتھ فرق دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ جب نماز جو کہ ستون دین ہے یہی نماز اپنی تفصیلات کے ساتھ اپنی جزیات کے ساتھ اپنے تمام احکام کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں تو اور کتنے احکام ہوں گے جو قرآن میں نہیں ہیں بہت سے احکام حضور علیہ السلام نے تشریح کے ساتھ پیش کی ہے لیکن حضور سے بھی بہت سے احکام باقی رہ گئے وہ بہت سے احکام جو باقی رہ گئے جو قیام قیامت تک جن احکام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ سب احکام کی تفریعات شاخ در شاخ مسائل وہ سب جبرائیل بیان کرتے گئے بی بی سماحات فرماتی رہی علی لکھتے رہے اور وہ صحیفہ تیار ہوا جو معصوم اماموں کے لیے مخصوص ہو گیا چنانچہ اکثر اصحاب تشریف لاتے تھے مثلا امام باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا یہ مسئلہ کہتے تھے ٹھہرو اب دیکھئے معصوم ہے امام ہے یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے ٹھہرو حکم دیتے تھے کہ ذرا ہماری امام فاطمہ کا صحیفہ تو لے آؤ غرف ہمارے ہاں یہ جواب دینا تھا کہ دوسری خواتین اور ہوں گی ہماری ماں فاطمہ کو پہچانو وہ میرا سے علم چھوڑ کر گئی ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اس کا فیض تم تک پہنچاتے ہیں اکثر ہوا ہے لو ہماری ماں ہماری دادی بی بی فاطمہ زہرہ کا صحیفہ لو صحیفہ اٹھاتے تھے دیکھتے تھے سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں صحیفہ ہے یہ کتاب ہے جزدان میں میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مسئلہ بیان کر دیا اب پوچھنے والے میں اشتیاق بڑھتا تھا یہ کیا تھا آقا فرزند رسول ولی حق حجت خدا آپ امام ہیں آپ یوں ہی بیان کر سکتے تھے یہ کونسی کتاب تھی جسے دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے یہ وہ صحیفہ ہے جو ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم